اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ سارے گفٹس دکھاؤں گی جو میں نے پاکستان میں اپنے ریلیٹیوز کے لیے لیے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ میرے امی ابو میری ساس میرے بہنوی سب جا رہے ہیں تو یہ جو گفٹس سارے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو میری امی وغیرہ نے بھی لیے ہیں وہ بھی سب میں نے پیکنگ کر رہی تھی تو میں نے سوچ ہے میں جلدی سے چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا میسیج آ رہا تھا کہ آپ نے جو چیزیں لیے وہ ہمیں دکھائیں بھی ضرور تو فائنل پیکنگ سے پہلے بس ایسے رینڈم لی میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ پھر میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی یہ جو بہت سارے آپ کو باکسز نظر آ رہے ہیں اس کے لیے اس نے سب بچوں کے لیے یہ جیولری باکسز لیے ہیں یہ ہم نے کسٹمائز بنوائے تھے اس کے اوپر آپ گھر سے دیکھیں تو سائٹ پہ چھوٹا نام لکھا ہے سب سٹوڈنٹس کا تو اس طرح سے کچھ لیے تھے کچھ ہم نے جیولری باکسز جو ہیں وہ وداوت نیمز لیے تھے کیونکہ کچھ بچے جن کے نیمز کے سپیلنگز ہمیں نہیں پتا تھے ان کے لیے پھر ہم نے اس طرح دیزائن والے لے لیے اور کچھ جیولری باکسز میں چھوٹی چھوٹی جیولری پیسز بھی ہم نے ڈالے ہیں جیسے اے رنگز کسی میں رنگ ہے کسی میں ایسے ہیڈ بینڈز بغیرہ ہیں اس طرح کی چیزیں ہم نے ڈالی تھی تو کافی اچھی کالیٹی کہ ہمیں یہ مل گئے اور ٹریول سائز ہے یہ نا تو کافی مجھے یہ اچھے لگے تھے یہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے یہ اس طرح سے دیکھتا ہے اس طرح کے جیولری باکسز جو ہیں وہ آرام سے آپ کو ایمازون سے مل جائیں گے اور بھی بہت ساری ویب سائٹس پر جہاں سے کسٹمائز چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو اس طرح کے جیولری باکسز آرام سے مل جاتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ والٹس میں نے آرڈر کیے تھے یہ ایمبوس میں ہے اور کچھ جو ہیں وہ میں نے ایمورویڈری میں بھی کیے تھے تو یہ یہ بھی ایمازون وغیرہ سے آپ کو آرام سے مل جائیں گے کافی آن لائن جو ویب سائٹس ہیں نا ان سے اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں نا جہاں سے کسٹمائز چیزیں ہوتی ہیں کسٹمائز مگز اور کشنز اس ٹائپ کی چیزیں ان سے آپ کو اس طرح کے والٹس اور جیولری باکسز اور بیگز وغیرہ شرٹس وغیرہ اس طرح کی آرام سے مل جاتی ہیں تو کچھ شرٹ جو ہیں وہ میں نے اپنے بچوں کی بنوائی تھی نیم والی تو کچھ جو ہیں وہ میں نے گفٹ آئٹمز کے طور پر اس طرح کی چیزیں لئی تھی اس کے علاوہ ہم نے کچھ جیسے جو سکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لئے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیکس بنائے تھے جس طرح جس طرح یہ آپ کو پیکس ٹائم نظر آ رہا ہے جس میں ڈائریز ہیں کچھ ہائی لائٹرز پینسلز اس طرح کی چیزیں کچھ چیزیں جو بچے فرمائش بھی کر دیتے ہیں کہ پھو یہ لے آئیں یا یہ چیزیں بھیج دیں تو اس طرح کی کافی سارے پیکس ہم نے چھوٹے چھوٹے بنائے تھے بچوں کو سکول کی جیسے سٹیشنری آئٹمز وغیرہ دینے کے لئے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جس طرح پینسل کیسز ہوتے ہیں وہ ہم نے لے لئے تھے ڈائنسورز والے اور اس طرح مختلف شیپس والے بچوں کے اپنی پسند بھی ہوتی ہے نا کارٹونز والے اس طرح کی بھی ہم نے کچھ چیزیں لئی تھی ویسے جب بھی پاکستان جانا ہوتا ہے نا ہمیشہ گفٹس کی ہمیشہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کیا لے کے جائیں تو اس لئے بچوں کو گفٹس دینا ملتا ہے پھر بھی آسان ہے بڑوں کے لئے گفٹس لینا نا خاص طور پر جو بڑی لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لئے گفٹس لینا مجھے بہت مشکل لگتا ہے ہمیشہ بچوں کو تو کھلونے دے دو کپڑے لے لو ان کے لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے بچوں کے لئے نا اچھا اس کے علاوہ میں نے اس دفعہ بچوں کے لئے ٹوئیز کافی سارے لئے تھے جیسے یہ سکوٹی لی تھی میں نے اور اس کے بعد یہ ایک مایکروفون سیٹ تھا یہ ہم نے امازون سے لیا تھا یہ بھی کافی اچھا پیک تھا یہ اس کے بعد میموری گیم تھی پھر اس کے بعد یہ ایک میں نے لیگو رو بوٹ لیا تھا کہ اس کو لیگو پیسز تھے اس کے بعد پھر یہ رو بوٹ ورک کرے گا یہ بھی کافی اچھا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے بی اینڈ ایم سے بہت اچھے ٹوائز مل جاتے ہیں اور وہ موسٹلی ڈیلز میں بھی ہوتے ہیں تو اگر اپنے ٹوائز لینے ہو بچوں کے تو بی اینڈ ایم اچھی جگہ شاپنگ کرنے کے لیے اس کے بعد یہ ریس کار لانچر تھا ٹریک سیٹ اس کے علاوہ گیم بوئی وغیرہ لیا تھا بچوں کے لیے اور بھی اس طرح کہ رینڈم بہت سارے چھوٹے چھوٹے کھلونے تھے کھلونے کا صرف ہی ہوتا ہے بچے ویسے بہت خوش ہوتے ہیں اس سے اور اس کو صرف پیک کرنا مشکل ہوتا ہے جیسے ایک سوٹ کے اس میں خالی یہ سکوٹی ہی فٹ آگئی تھی تو اس کو پھر اور اس کا ویٹ بھی کافی زیادہ تھا جیسے سکس ٹو سیون کیجی تو اس سکوٹی کا ویٹ تھا اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو اگر ہم کھلونے کھول کے لے کے جائیں ڈبوں کے بغیر تو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا ایسے پیسز سپریٹ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ تو باکسز سمیت ان کو پیک کرنا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر جو بڑے کھلونے ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پینٹنگ سیٹس بھی لیے تھے جیسے پینٹ بائی نمبرز جیسے پتا ہے اگر کسی بچے کو پینٹنگ کا شوق ہے یا کلرز کا شوق ہے تو اس قسم کی چیزیں بھی ہم نے لی تھی پینٹ سیٹس بغیرہ کلر سیٹس بغیرہ سٹیشنری کی بھی کافی آئیٹمز میں نے اس پار لیے تھے بہت ساری چیزیں جب میں نے پیک بھی کر دی ہوئی ہیں اس وجہ سے میں رینڈم لی بس جو چیزیں رہ گئی تھے وہی دکھا رہی ہوں آپ کو اچھا اس کے علاوہ جو اس قسم کی جو کچن مشینز ہوتی ہیں وہ بھی گفت دینے کے لیے بہت اچھی رہتی ہے جیسے یہ سٹیب مکسر ہے خالی سٹیب مکسر بھی میں کئی دفعہ لے کے جاتی ہوں پاکستان وہ بھی بہت پسند آتا ہے سب کو اس دفعہ میں نے یہ والا لیا تھا جس کے اندر چوپر بھی مکس ہے یہ میں نے بہت یوز کی اپنے گھر میں بادام وغیرہ پیسنے ہوں یا ٹیمارٹر کی پیوری بنانی ہوں اس کے لیے یہ مشین بہت اچھی ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ اس طرح رینڈم لی بیگز لیے تھے گفت کرنے کے لیے اس کے بعد جیکٹس تھیں کیونکہ آگے ونٹر آ رہا ہے پاکستان میں اپر وغیرہ تھے جو منز اپرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ لیڈیز اپرز بھی میں نے لیے تھے کافی اس کے علاوہ بچوں کے لیے میں نے اس طرح ایچ این ایم سے بہت اچھے کپڑوں کی شاپنگ کی تھی جیسے یہ سوٹ سیٹ ہے بچوں کا پھر اس کے بعد ڈریس شیرٹس ہیں اس طرح کی چیزیں لیے تھیں پھر شوز لیے تھے میں نے منز شیوز بھی لیے تھے لیڈیز جوگرز وغیرہ بھی اور کیا اسے کہتے ہیں فلیٹس وغیرہ اس قسم کی چپلیں وغیرہ بھی میں نے لیے تھی بچوں کے لیے اپرز ہوڈیز وغیرہ اس قسم کی چیزیں بھی تھی اور منز کے لیے جیسے ٹی شرٹس ہوتی ہیں وہ بھی میں نے کافی سارے خرید دی تھی اس سے پہلے میں میک اپ کی چیزیں ہمیشہ لے کے آئے کرتی تھی زیادہ تر تو اس پر میں نے میک اپ کی چیزیں جنب وہ نہیں لی تھی تو بیگز وغیرہ کچھ لیے تھے جیسے فیوریلی کے بیگز آن لین آپ کو بہت اچھے مل جاتے ہیں تو بس یہ میری شاپنگ تھی اس کے علاوہ اگر آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اگر پاکستان جاتے ہیں تو کیا گفٹس وغیرہ لے کے جاتے ہیں تاکہ میرے پاس بھی آئیڈیا ہو اچھا یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایک کارڈیگن تھا فرمائش بھی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جو ویٹ والی چیز ہوتی ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں چوکلٹس بغیرہ تو ہوتی ہی ہیں نٹس بغیرہ کافی سارے ہم لوگ لے کے جاتے ہیں ہمیشہ آلیو آئلز لے کے جاتے ہیں اس طرح نٹیلا بھی تھا اور مائکرو ویگ پر جو پاپکنز ہوتے ہیں وہ بھی میں لے کے گئی تھی اس طرح بارے بسکٹس کی کافی ورائیٹی لئی تھی کہ وہاں پہ جا کے تو میں دیکھوں گی کیا ڈیفرنس ہے جیسے اوریو بغیرہ جو ہے ان کے ٹیسٹ کا فرق ہوتا ہے زیادہ تر جو ہے وہ میں نے کھنڈر چوکلٹس لیں تھی جو بلکل چھوٹے بچوں والی چوکلٹس ہوتی ہیں نا کےکس اور اس قسم کی چیزیں لیں تھی چکھانے پینے کی چیزوں میں ایک اور چیز بھی میں ہمیشہ لے کے جاتی ہوں وہ ہے چیز وہ اس ٹائم آپ کو ویڈیو میں نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ ہم آخری دن لیتے ہیں اور جاتے ہی پھر اس کو پاکستان اس کو ہم فریز کر دیتے ہیں کیونکہ چیز سے پھر ایک تو یہاں کے چیز جو ہے زیادہ مزیکی ہوتی ہے باہر کی چیز جو ہے دوسرا یہ ہے کہ جب بھی میں جاتی ہوں ہمیشہ فرمائش ہوتی ہے کہ پیزا بنا کے کھلاو اپنے ہاتھ کا تو اس وجہ سے چیزیز جو ہیں وہ میں لازمی لے کے جاتی ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیرے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا گفٹس آتے ہیں اگر آپ پاکستان سے ہیں اور اگر آپ باہر کے کسی ملک میں رہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا گفٹس لے کے جاتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ